بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزدار اچاری چنہ پلاؤ تو چلیے کچھن میں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیسے چیدر چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیادنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیادنساری فور سیکرٹس تو آج کی ریسپ کے لئے ہمارے پاس ہے آدھا کلو چاول اور ایک پاؤ چنے اور دوسرے مسالے جو اس ریسپ میں یوز ہونے ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرائے کے اندر ہم نے ایک کپ آئل کرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس دو عدد درمیانے سیاس کے ہیں پیاس ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتے ہم نے اس کو زیادہ بڑاؤن نہیں کرنا تو یہ لیجئے ہمارے جو پیاس ہیں وہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں تو یہاں ہم نے اس کے اندر جو چیز ڈالنی ہے سب سے پہلے وہ ہے ادر گلیسٹر کا پیسٹ یہ ہم ڈالیں گے تقریباً دو چمچ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر ثابت مسالہ جس میں کڑی پتہ ہے بادین کا پھول اور دوسرے کر مسالے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ ادر گلیسٹر کا پیسٹ جو ہے اس کا کچھپن ختم ہو جائے تقریباً ہم اسے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے دو منٹ یہاں گزر چکے ہیں تو یہاں ہم اس میں ڈالیں گے تین ادر درمیانے سائز کے ٹرماتر ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دوسرے خوشک مسالے جو ہوتے ہیں جس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے آتھا چمچ لال مرچ ایک چھتائی چمچ کالی مرچ اور بونا چمچ تقریباً خوشک دھنیا ایک چھتائی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا یہ آپ نے ایک چمچ پوڑا ڈالنا کم نہیں ڈالنا تو اب ہم اس مسالے کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور درمیان میں ہم تھوڑا سا اس میں پانڈی ڈالنا پڑا وہ بھی ڈالیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے پک جائے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے مسالے کو پکا لینا ہے تو یہاں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہمارے پاس جو وائٹ چننیں ہیں ایک پاؤ ہے جس کو ہم نے اچھے طریقے سے وائل کر لیا ہے یہ کترے سوفٹ ہو چکے ہیں وائٹ چننڈ ڈالنے کے بعد ہم نے چنوں کی بنائی نہیں کرنی بس ان چنوں کو اس مسالے کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے جو دوست چیننل پر نئے ہیں ان سے ایک ویسٹ ہے چیننل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا ہو آپ کمنڈ بوکس پر پوچھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایک لٹر پانی پانی ہم نے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک اور چیز ڈال لی ہے وہ ہے کٹی ہوئی ادرک اور ہڑی مرچ یہ ہم نے ڈال لی ہے تقریباً دو درد ہڑی مرچیں اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹھکل لگا دنا ہے تاکہ اسے بوائل آ جائے تقریباً تین سے چار بار تو یہاں تین سے چار میرے گزر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی کو اچھے دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور مسالوں کا ٹیسٹ پانی میں آ چکا ہے تو یہاں ہم نے اس کے در شامل کر دینے ہیں ہمارے پاس جو چاول ہیں چاول کو ہم نے بھگو کر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس کے در ڈال سیں چاول کو اب آپ نے چاول کو پانی کے اندرم سالے کر دیر اچھے دیکھیں سے مکس کر دینا یا ہارٹ نہیں کرنا برنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑا سے مکس کر دیں اس طرح سے تو یہاں ہم نے پھر ڈھکن لگا دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ہمارے جو چاول ہیں انہوں نے سارا پانی پی لیا اور اچھے دیکھیں سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ ہم اس کو دم لگا سکیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے طریقے سے چاول گل چکے ہیں اور سارا پانی بھی پی چکے ہیں تو دم لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہمارے پاس ہے خودینہ خودینہ کے ہم تھوڑے سی پتیہ ڈال لیں گے اس کے اندر جو اس کی بہت زیادہ خوشبو کو بڑھا دیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے مین چیز وہ ہے لیمن بھی لیمن بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے اور زیادہ کے لیے خوشبو کے لیے اور ساتھ ہم ڈال لیں گے اچار مکس اچار ہے اچار ڈالنے کے بعد ہم اس کے پر ڈھکا لگا لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ اس کو دم لگ جائے اچھے دیکھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ گزر چکے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھی خوشبو آرہی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ لگ رہے ہیں آپ اس ریسپی کو زور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہم آپ کو دے یہ دکھئے کتنے زبر سے لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی خوشبو دار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ لگ رہے ہیں آپ اس ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو چلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ